دوستو میں ارشنا سواگت ہے آپ کا ہمارے کچن گھر کا سواد میں آج ہم بنائیں گے گھر پر بہت ہی آسانی سے ناریل کا لٹو اس کے لئے ہمیں چاہیے چار کٹوری ناریل کا بھراتا اسی کٹوری سے دو کٹوری دودھ ایک کٹوری چینی تھوڑا ملک پورٹر تھوڑا کاجو پورٹر ملک پورٹر کاجو پورٹر ٹوٹلی اوپسنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ادربائج سے اسکرپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم گیس پر دو چمج گھی چڑھائیں گے گھی ہلکا گرم ہونے کے بعد اس میں ہم ناریل کا بھراتا ڈال دیں گے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں اسے چلاتے ہوئے دو منٹ تک بھولیں زیادہ بالکل نہ بھولیں نہیں تو اس کا کلر چھین چھو جائے گا بھولتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اٹھ کریں گے دودھ دودھ کو بھی ناریل کے بھراتے میں اچھے سے سوک ہونے تک بھول لیں اب اس میں یہ اچھے سے سوک ہو گیا ہے اس میں اب ہم اٹھ کریں گے چینی چینی کو بھراتے کے ساتھ اچھے سے ملٹ ہونے تک بھولیں دو تین منٹ میں یہ اچھے سے ملٹ ہو جاتا ہے اب یہ اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ملک پاورڈر اور کاجو پاورڈر میں نے گھر پر ہی سوکھے ناریل کو مکسی میں پیس کر بنایا ہے اسے ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے اب چاہے تو مارکیٹ کبھی ناریل کا بھراتے یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے ملک پاورڈر اور کاجو پاورڈر کو اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیا اب گیس کا فلم آف کر دیں بیٹر تھوڑا تھنڈا کر لیں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے گول آکار دیں اور لٹو بنائیں اس طریقے سے اب یہ ہمارا لٹو بن کرتے ہوئے اب اسے ہم ناریل کا برادے میں کوٹ کر لیں گے جس سے اس کا پریزنٹیشن کا بھی اچھا ہوتا ہے جیسے مارکیٹ میں ملتا ہے بلکل ایسا اور سب کو بہت پسند آتا ہے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم اپنا باقی کا بھی لٹو بنا کر تیار کر لیں گے موسیقا موسیقا موسیقی